اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سبی لوگ آج کی اس وڈیو میں میں کرنے والا ہوں سونی ایگزی 3 کا ڈیٹیل ریویو اس ممبائل فون کے اندر آپ کو جو سپیسیفکیشن ملتی ہے آج کی ٹائم پہ پاکستانی مارکٹ کے اندر پچاس سے ساٹھ ہزار والے ممبائل فون کے اندر بھی آپ کو اس پیسیفکیشن نہیں ملتی جو اس ممبائل فون کے اندر آپ کو ملتی ہے تو آج کی اس وڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ سونی ایگزی 3 آپ کو آج کی ٹائم پہ خریدنا چاہیے یا پھر نہیں کیا یہ ممبائل فون آپ کے لیے ویلیو فور مانی ہے یا پھر نہیں سو بینہ ٹائم ویس کیے اپنا ریویو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ممبائل فون کی بیگ سے تو بیگ پہ آپ کو ایک گوریڈا گلاس فائف مل جاتا ہے بیگ ٹوٹلی گلاس کا ہے جو کہ کافی جارا سمود نوک پروبائیڈ کرتا ہے اور بیگ پہ بھی آپ کو گلاس تھوڑا سا کروڑ ملتا ہے یہاں سے اور یہاں سے دونوں بیگ پہ آپ کو ایک سنگل کیمرہ مل جاتا ہے جو کہ 19 میگا پکسل کے اس کے اوپر کوئی سینسرز لگی ہوئے ہیں اور ایک فلیش لائٹ ایلیڈی فلیش لائٹ مل جاتی ہے اور بلکل سینٹر میں آپ کو ایک فنگر پرنٹ مل جاتا ہے یہاں پہ ڈوکموں کی بلنڈنگ اور یہاں پہ ایکسپیڈیا کی بلنڈنگ ایک چیز مجھے اس مبائل فون تھوڑے سے ڈسٹرپ لگی وہ اس مبائل فون کا فنگر پرنٹ آم مبائل فون کا فنگر پرنٹ یہاں پہ ہوتا ہے جہاں اس کا کیمرہ ہے اس کا فنگر پرنٹ بلکل مبائل فون کے بوٹم ہے جو کہ آپ کو تھوڑا بھوڑا دسٹرپنس کریٹ کر سکتا ہے باقی جب مبائل فون آپ یوز کریں گے تو آپ کا ہاتھ آٹومیٹکلی یہاں پہ بیٹ جائے گا فنگر پرنٹ کو یوز کرنے کے لیے اب یہ تو ہوگی بات مبائل فون کی بیک کی اب موو کرتے ہیں مبائل فون کی فرنٹ پہ فرنٹ پہ بھی آپ کو گرولا گلائز 5K پروٹیکشن مل جاتی ہے اور ایک آلویز آن ڈسپلی یہ ایک آلویز آن ڈسپلی خالی نام ہے پانچ منٹ تک آن رہتا ہے بس جو سب سے زیادہ مزے کی بات مجھے لگی اس مبائل فون کی وہ اس کا کروڈ ڈسپلی لگا کروڈ ڈسپلی اس مبائل فون کی لک کو بہت زیادہ شاندار بنا دیتا اور ایک جو ہے نا انٹینسیف لک بناتا ہے کروڈ ڈسپلی آپ جہ سکتے ہیں مبائل فون کتنا زیادہ کروڈ ہے کروڈ لک ہے وہ کافی زیادہ مجھے تو کافی زیادہ اچھی لگی بات کرتے ہیں فرنٹ کیمرہ کی تو آپ کو یہاں پہ ایک 13 میگا پیسل کا سنگل کیمرہ مل جاتے ہیں اوپر آپ کو ایک سپیکر مل جاتے ہیں بات کرتے ہیں مبائل فون کی سائٹس کی تو یہاں پہ آپ کو ایک الومینیوم فریم مل جاتے ہیں اور بلکل لیٹھ پہ مبائل فون بلکل پرین ہے آپ کو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملتا رائٹ سائٹ کے طرف بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک والیوم روکر مل جاتے ہیں پاوہ بٹر اور ایرے کیمرہ شیٹر کا بٹن اس بٹن کی مزد سے آپ کیمرہ ایپ کو اوپن کر سکتے ہیں ٹاپ پہ آپ کو ایک سم ملتی ہے اور موبائل فون کی بوٹم میں آپ کو ایک ٹائپ سی پورٹ ملتی ہے تو یہ تو ہو گیا موبائل فون کا بیک کا اووریو اب موف کرتے ہیں موبائل فون کے انٹرنل پہ تو اب بات کرتے ہیں موبائل فون کی انٹرنل کے بارے میں اس موبائل فون میں آپ کو ایک 60 ہرز کا ریفرش ریڈ مل لیتے ہیں اگر آپ ایک ایسی یوزر اس نے وہ 90 ہرز یا پھر 120 ہرز ڈسپلی کو چلایا ہوا ہے تو پھر یہ اوپ آئی فون آپ کو تھوڑا بہت لیک پروائیڈ کر سکتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو 60 ہرز کا ڈسپلی ملتا ہے ایس یو نو کے سونی کے یو آئی کافی ذرا سموت ہوتا ہے کوئی ایڈ یا کوئی بگ آپ کو فیل نہیں کرواتا تو اب میں آپ کو اپلیکیشن کی تھوڑی بہت سپیڈ دکھا جاتا ہوں تو اپلیکیشن کی سپیڈ ہے وہ کافی ذرا فاسٹ ہے ہر ایپ کو کافی ذرا فاسٹ اوپن کرتے ہیں بس دو یا تین سیکنڈ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اور بھوم ہر ایپ آپ کی اوپن ہو جائے گی دیکھیں پلے سٹور سو یا دیکھو یا یہ تھی اس کی کچھ اپلیکیشن لوڈنگ اور ریم مینجمنٹ کے لئے آپ کو اس مبائی فون نے ملتا ہے 4GB کے ریم اور 64GB کی سٹوریج اور پروسیسر مل جاتا ہے آپ کو سنیپ ڈریگرن 845 کے پروسیسر سکسٹی ارس ورہ بات آپ کو جو ہے ڈیسپوئنٹ فیل کروائے گا یہ دیکھیں باقی اینی ویس مبائی فون مجھے کافی ذرا اچھا لگا پریمیم لگا پکرنے میں بھی کافی ذرا اچھی فیل پروائیڈ کرتے ہیں کوئی ایک پریمیم مبائی فون پروائیڈ کرتے ہیں اگر آپ دور سے چل کے آرہی ہوں گے نا تو بھئی مطلب ایک مبائیل فون جو ہے نیک نیکس لیول لوگ پروائیڈ کرتے ہیں کم رینج کے اندر بھی اور اینڈ لاسٹ میں آپ کو میں اس مبائی فون کی پرائیس بھی بتاؤں گا انڈیا اور پاکستان دونوں کی تو اب بات کرتے ہیں فنگرپنٹ کی تو سب سے پہلے میں اس مبائیل فون میں فنگرپنٹ لگا جاتا ہوں ایکچولی میری مبائیل فون میرا نہیں میرے بھائیڈ کا ہے تو اس لیے میرا فنگرپنٹ اس پر لگا نہیں ہوا تو فنگرپنٹ لگ چکا ہے اب ٹچ کرتے ہیں یہ فنگرپنٹ کی سپیڈ کو اوکے تو فنگرپنٹ کی سپیڈ کافی جارا ہے ایکیور ریٹ ہے فاسٹ نہیں کم گا مظلہ آپ ایک ایوریج کہہ سکتے ہو اور جب مبائیل فون اوپن ہوتا ہے تو ایک پہلی سی اینیمیشن آتی ہے دیکھیں یہ دیکھیں اور مجھے نہ کافی جارا مشکل اور یہ فنگرپنٹ کو یوز کرتے ہوئے میرا بار بار ہاتھ کیمری کے طرف جا رہا ہے تو فنگرپنٹ آپ کو تھوڑا بہت ڈیسٹرپ کرے گا یہ گا پھر سے ڈیسٹ کر لیتے ہیں تو فنگرپنٹ کی سپیڈ بھی کافی جارا ہے ایکیور ریٹ لگی مجھے اچھی ہے اگر آپ مبائیل فون کو باہر چلاتے ہیں یعنی کہ آؤٹڈور چلاتے ہیں تو آؤٹڈور مجھے مبائیل فون کی ویزیبیلیٹی ہے کافی جارا صحیح لگی مجھے کیونکہ اس مبائیل فون میں آپ کو آئی تنگ چار سو یا پان سو نیٹس ملتے ہیں اگر آپ لوگ مبائیل فون کو آؤٹڈور میں یوز کرتے ہیں تو آپ کو مبائیل فون کی بیڈنس کو فل کرنا پڑے گا جس سے مبائیل فون تھوڑا بہت ہیٹ اپ کرے گا اچھا یہ تو ہوگی بات مبائیل فون کی آؤٹڈور ویزیبیلیٹی کی اب مووو کرتے ہیں مبائیل فون کی ساونڈ کی طرف اور یقین مانے اس مبائیل فون کا ساونڈ ایسا ہے جیسے کہ آپ نے اپنے ایم پی 3 کے اندر کوئی میوزک پلے کیا ہو مازے کے بعد اس مبائیل فون کے اندر آپ کو ایک ڈائنیمک وائیبریشن کو آپشن مل جاتا ہے جیسے مبائیل فون وائیبریٹ کرتا ہے جیسے میوزک اپ اور ڈاؤن جاتا ہے تو ایک میوزک پلے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گا اس ساونڈ اور جیسے جیسے میوزیم اپ ہو رہا ہے مبائیل فون اتنی تیزی سے وائیبریٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں تو یہ رہا لہا اپشن ڈائنیمک رینج کا اگر آپ کو وائیبریشن فیل کرنی ہے تو آپ اس اپشن کو آن کر دیں اگر آپ کو نئی فیل کرنی ہے تو آپ آف کر دیں اب مبائیل فون بالکل بھی وائیبریٹ نہیں کر رہا دو ڈائنیمک وائیبریشن کا جو اپشن مجھے کافی زیادہ اچھا لگا اور موبائیل فون کو وائیبریشن نے اتنا شدید ویبریٹ کرتا ہے آپ کا موبائل فون آپ کا ہاتھ بھی کامپنا شروع ہو جاتا ہے اس موبائل فون کی ویبریشن سے تو اوورال موبائل فون مجھے کافی زیادہ اچھا لگا اس کی اسپیسیفکیشن اس کی ریم اس کی سٹوریج اب بات کرتے ہیں موبائل فون کی کیمراز کے بارے میں میں نے کچھ سیمپلز کلک کیا تھے تو شلیں سب سے پہلے ان سیمپلز کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ والی فوٹو چیک کر رہی یہ فوٹو جو میں نے ڈیلیڈ کے در کلک کی تھی جو کلر سے وہ کافی در اشار پا رہے اور یہ والی فوٹو بھی میں نے ڈیلیڈ کے اندر ہی کلک کی گئی ہے اور یہاں بھی جو یہ خالی آپ فوٹو کا فوکس چیک کریں اور یلویش کلر چیک کریں اور بیگاروں نے بلڈ بھی مار رہا ہے یہ تھوڑا سا مجھے اچھا لگا میں نے فوٹو کی کلر اچھے آ رہے ہیں یہ فوٹو میں نے انڈور کے اندر کلک کی تھی اور فوٹو جو ہے نا صحیح سے کلک نہیں ہوئی تھی اور یہ والی فوٹو بھی انڈور کے در ہی کلک کی گئی ہے اور یہاں بھی آپ خالی آپ فوٹو سے کلر چیک کریں انہیں کہ فوٹو جو ہے نا موبائل فون تھوڑی اپاونٹ آفر ڈیسنگ کلک کریں انہیں کہ آپ اس موبائل فون کو کیمنے کے لیے ایوریش کنسیدر کر سکتے ہیں اور اس فوٹو کے اندر آپ خالی سکن ٹون کو چیک کریں وہ مجھے ایوریش لگی اور یہاں خالی آپ پر یہ والی ویڈیو دیکھیں یہ ویڈیو بھی میں نے سونی اگزی 3 سے ہی بنا رہا ہوں اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصہ یہ ہے کہ آپ خالی ویڈیو کی سمودلس چیک کریں اور یہ ویڈیو جو ہے 4K 30fps پر ریکارڈ ہو رہی ہے کیسے لگے آپ کو اس موبائل فون کی کیمیراز آپ اپنا فیڈیو دیکھ ہمیں کومنٹ میں دے سکتے ہیں تو اس موبائل فون کی کیمیراز مجھے کافی طرح پونٹ آف ڈیسنگ لگے آپ اس موبائل فون کو کیمیرہ فون نہیں کہہ سکتے بٹ ایک ایوریش کیمیرہ فون آپ کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس موبائل فون میں آپ کو 4K 60fps بیک کیمیرہ سے ریکارڈ کر سکتے ہیں فرن پر آپ 1080p 30fps سے ریکارڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک بلوگر ہے تو آپ اس موبائل فون کو کنسیڈر کر سکتے ہیں 4K 30fps کا سمودلی آپشن مل جاتا ہے جیسے آپ موبائل فون کو ایسیلی ایسے ریکارڈ کرنے میں ہلا سکتے ہیں تو اب گائیس پلے کرتے ہیں پب جی کو تو یہاں پہ ہماری پب جی گیم آن ہو چکی ہے تو آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ یہ گیم اس میں کچھ ٹائم پر لوڈ ہوتی ہے تو اس میں پچی سیکرڈ کے اندر گیم ٹوٹلی آن ہو جاتی ہے لوڈ تک تو اب بات کرتے ہیں گرافکس کی تو یہاں بھی آپ کو سمودل پر ایکسٹریم بیلنس پر الٹرا ایچڈی پر الٹرا اور ایچڈی آر پر بھی الٹرا کا اپشن ملتے ہیں باقی یہ دو اپشن اس مائل فون آپ کو نہیں ملتے کمنگ سون کو اپشن آپ کو ملتے ہیں تو ہم پلے کریں گے سمودل پر ایکسٹریم اور ایک چھوٹا سا گیم پلے آپ کو میں دکھا جاتا ہوں تو آپ پلے کرتے ہیں اپنے گیم کو تو یہاں ویسے میں ایک بب جی موگی پرو پلیئر نہیں ہوں ویسے بھی یہ میرے بھائی کی سیٹنگ ہے تو مجھے خیلان اس میں سائد نہیں آئے آپ خالی گیم کی سمودلس کو چیک کرنے تو ابھی تک ہے موبائل فون کافی تیرا سمودھ گیم پروائیڈ کر رہے ہیں اور تیرا پریچر کے بعد کریں تو موبائل فون تھوڑا بہت ہیٹ اپ ہونا شروع ہو چکے کیونکہ میں نے روم میں پھنگان لگایا ہوا تو اس لیے موبائل فون ہیٹ اپ کر رہے ہیں بات کریں جیرو کے تو جیرو بھی کافی تیرا سمودھ ہے اگر آپ ایک گیمر ہے آپ کو سکرین رکوڈنگ کر کے پب جی کھلنی ہے اور یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا تو میں نے پورا ایک ٹری ڈیم پلے کیا اور ایک پرسنٹ کی مجھے خالی بیٹری ملی میں نے سیونٹی ایٹ پر کھلنا شروع کیا اور سیونٹی سیونٹی پر پورا ایک پرسنٹ بیٹری کر گی ایک ٹری ڈیم کو کھلنے میں تو اب بات کر لیتے ہیں سونی ایک زی 3 کے بیٹری کے بارے میں تو یہاں بھی آپ کو ایک سینتی سو ایم ایس کی بیٹری مل جاتی جو کہ آج کے ٹائم پر تھوڑی سے کم ہے کیونکہ آپ کو نورمل فون کے اندر بھی پانچ پانچ ہزارے ایم ایس کی بیٹری مل جاتی ہے تو یہاں بھی آپ کو تھوڑا بہت کمپرمائز کرنا پڑے گا باقی میرے نظرک یہ موبائل فون ایک کمپلیٹ پیکیج ہے گیمرز کے لیے بھی اور ایک کیمرہ سائٹ کے لیے بھی اگر آپ ایک نورمل بند ہیں جس کو فوٹوگرافی میں تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے تو دن اس موبائل فون کو آپ کیمرہ کے لیے کمپرمائز کر سکتے ہیں ایڈ دی لارچ گائز اب بات کرتے ہیں موبائل فون کی پرائز کے بارے میں اگر آپ پاکستان سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ موبائل فون آپ کو نون پیٹی مل جائے گا ٹوئنٹی تھاؤنڈ روپیس کا اور اگر آپ کو یہ موبائل فون پیٹی اپروف کر دیں تو پچیس سے تیس ہزار پر ملے گا اور اگر آپ لوگ میری ویڈیو انڈیا سے دیکھ رہے ہیں فیچر نوٹفکیشن کے لیے تو کرتا ہوں اسی ویڈیو کو اور ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو چلے گئے ویڈیو چلے گئے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں ایسے ہی نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ